السلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتانے جا رہا ہوں کہ زیادہ سٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایکزیم کی وجہ سے ان کو اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں اس طرح سے بہت سارے پرابلمز ان کے لئے آتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہے وہ کس طرح سے حل کر سکتے ہیں اس کے میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈ کروں گا تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی اند تک دیکھنی ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ لازمی لائک بھی کر دے تو دیکھیں اسٹریس کی جو ہے ریزن کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے سٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کام پہ مطلب ٹائم پہ جو ہے اپنا کام بورا نہیں کرتے مطلب جو ٹاس ان کو ڈیلی بیسز پہ کرنا چاہیے وہ اس کو نہیں کرتے بلکہ شارٹ کٹس کے چکر میں رہتے ہیں کہ چلو ہمیں اس ٹیچر نے شارٹ کٹ بتا دیے کہ یہ ایمپورٹنٹ کوسٹین ہے تو وہ ہم اس ایمپورٹنٹ کو کر کے ایکزیم کلیر کر لیں گے لیکن آپ کے پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں جو ہے آپ کے کام نہیں آتی آپ کو اسے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ میرا سکس اپنا ایکسپریڈنس رہا ہے کہ میں نے جو ہے بلکل ویک سٹورنٹس کو بلکل امپروف کیا ہنڈرڈ پرسنٹ وہ کسا سیوے سٹورنٹس کے اپنی محنت بھی تھی وہ میری پراپر گائیڈنس تھی گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کو لیٹس اپوز ایک سبجیکٹ ہے میٹس ہے کیونکہ میں خود ہی میٹس اور فیزکس ان چیزوں کا ایکسپریڈ ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی میرا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا میرا طریقہ اپنا کار میں میرا جو میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ سٹورنٹ کے سب سے پہلے بیسکس جو ہوتی ہیں وہ میں کلیر کرتا ہوں کیونکہ جب تک آپ کی بیس نہیں ہوگی تو یوز لیس ہے کہ آپ آگے دوڑتے جائیں گے آپ کو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کے لئے کوئی فائدہ اس سے نہیں ہونے والا تو اس لئے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اپنے بیسکس کلیر کریں اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ جو ہوم مرک ہوتے سکول کا وہ تو ٹھیک ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ڈیلی بیسس پہ آپ ایک سبجیکٹ پڑھیں اس کو دو تین دفعہ ریڈ کر لیں کہ میں بات کر لیتا ہوں کہ میتھ میں اگر ہم ویلاسٹی کی بات کرتے تو آپ نے ڈیفینیشنز نہیں یاد کرنی کہ بھئی اس کا فارمول ہے اور یہ ڈیفینیشن ایسا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس کا فائدہ کب ہوگا کہ آپ اس کے پریکٹیکل اگزیمپل کو سمجھیں کہ مطلب ویلاسٹی ہماری ڈیلی لائف میں کیا ہے جیسے کہ آپ یہاں سے مطلب گھر سے آپ سٹارٹ ہوتے ہیں ہیں گھر سے آپ سٹارٹ ہوگئے آپ کالیج سکول تک جاتے ہیں آپ نے کچھ ڈیسٹنس کور کیا اسی طرح سے آپ نے کچھ ٹائم بھی مطلب یہاں سے گھر سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ سکول تک پہنچتے پہنچتے آپ کا کچھ ٹائم بھی لگتا ہے تو کتنا آپ نے ڈیسٹنس کور کیا اور کتنا ٹائم میں تو یہ آپ کی ویلاسٹی ہے مطلب اس طرح سے آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ فیزکس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں میتھ میں ہوا آپ کی ڈیلی لائف میں پریکٹیکل لائف میں یوز ہوتے ہیں تو آپ اس کے پریکٹیکل یوز کو سمجھے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا اور میتھ بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی بجائے اس کے کہ آپ اس سے میتھ سے اور فیزکس سے اور سائنس سبجیکس سے ڈریں اور اس کو سمجھے نہ بلکہ رٹے لگائیں اور آپ کہیں کہ بھئی میں بہت ٹاپ کر لوں گا اور اے پلس مارکس ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے میں آپ کو کلیر کٹ سے بتا رہا ہوں تو آپ اس چیزوں کو سمجھ لیں اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی پرابلمز فیس نہیں ہوں گی تو یہ میں آپ کو ہندر پرسنٹ گرنٹی سے کہتا ہوں اس دیا سے ڈیلی بیسیس پہ آپ اس سے رائٹنگ سٹارٹ کریں جو آپ نے پڑھ لیا اس دن آپ اس کو سٹارٹ میں ایک دفعہ لکھیں پھر نیکس ڈی پہ جو ہے آپ اس کو دو دفعہ لکھیں تین دفعہ مطلب آہستہ آہستہ گریجولی آپ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں ایسے نہ کریں کہ گھٹا بہت سارا کام شروع کر لیں کیونکہ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ کہتے ہیں یار چلو اگزیم کے لاس ڈیٹ میں ہم دیکھیں گے سارا بک یاد کر لیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ میں خود ہی بھی ٹوٹرز پروائیڈ کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں کہ ایک ہفتہ سارے در ٹیسٹ میں اگزیم میں تو آپ کیا ہوگا تو میں اس کو کلر کٹ کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم خود ہی چاہے کی ہے آپ کی غلطی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا سے ہا رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ اپنا ٹائم کسنا سے سیف کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پریکٹیکل وہ کریں اس پر ڈیلی پریکٹس کریں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار ایک بندہ ہے وہ ایسے ڈار ہے کسی لیول پر پونٹ گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہر ایک بندے نے اگر کسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے بہت ساری محنت کی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی میں یہی ریکومنٹ کروں کہ آپ شورٹ کہ آپ لوگ شورٹ کٹس کے چکر میں نہ پڑھیں بلکہ اپنی محنت جو ہے جاری رکھیں اور اپنی محنت پر مطلب آپ کانسسٹنٹری رہیں یہ بھی نہیں کہ ایک دن آپ نے کام کر کے چھوڑ دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا مطلب آپ نے ڈیلی بیسس پہ کام کرنا ہوگا تو تب بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ہوفولی آپ کو میری باتیں سمجھ آگئے ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کے لیے سنسے اور موٹیویشن ویڈیوز بھی لاتا رہوں گا گائیڈنس آپ لوگوں کی میں کرتا رہوں گا تب تک کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل سبسکرائب کرنے سے اگر آپ لوگ آن لائن سی ایس ایس یا ایٹا ٹیس کیڑٹ کالیج کسی بھی قسم کی ٹیس اور غیرہ کی آپ پرپیشن کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن کلاسز بھی آپ لوگ پیٹ کلاسز آویل کر سکتے ہیں ایسا سی آن کیمبس کلاسز بھی آپ لوگ آویل کر سکتے ہیں فائنلی تینکیو سو مچ سور واشنگ اللہ حافظ